جہرم کے یوٹیوبر ہیں انہوں نے اسی حدیث کو بیان کر کے کہا اس نے کہا کھڑے ہو کے پشاپ کر سکتے ہیں اس نے کہا کھڑ سکتے ہیں جائز بھی بات کرتے ہو کھڑے ہو کے پشاپ کرنا سنت ہے کن جائز نہیں ہے سنت ہے سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پشاپ کرنا سر مرد کے لیے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ شیف کے بار گندگی کے ڈھیر کے پاس آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پشاپ کیا کنجائش نہیں ہے سنت اثر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پشاپ کرنا کنجائش نہیں ہے سنت اثر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پشاپ کرنا کنجائش نہیں ہے سنت اثر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پشاپ کرنا کیوں سنت ہے اس نے کہا یہ حدیث ہے یہ حدیث ہے اور سبتیس ادیس ایسے ساتھی نے کڑے اٹھا پڑتا سمجھے استفر وزا سمہ استفر یہ یقین کریں کہ تب ہی تنہا بیٹھیں ہوں تو رونا آتا ہے امت کے ہار پر رونا آتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں وہ نسال تجیب سے کہ بردر کے ہاتھ ماتس گن جل گا اب وہ آگ لگائے گا جہاں اس کا دل کرے گا وہ آگ لگائے گا اب دیکھیں اس مسئلہ کا میں حال جان کر کے بعد اسی پر سمیلتے دوں کہ یہ جو روایت انہیں سرکار علیہ السلام نے کھڑے گو کر کے شاہ پیان ہے اب یہ روایت حضرتِ انس کی ہے حضرتِ حُببہ بن عامل کی ہے دونوں کی روایتیں اور صحیح حدیث ہیں لیکن ایک اور حدیث اسی چپٹرز کیا گیا ہے بخاری نے ایک حدیثوں کے بعد اگلی جو حدیث قیان کی ہے وہ حدیث یہ قیان کی ہے حضرتِ عائشہ صدیقہ رویت اللہ عنہ ام المومنی سرکار کی زلطہ زوجہ رسول آپ کے قیام کرتی ہیں کہ رسولِ اکرم صدیقہ رویت اللہ عنہ معمول مبالدین کا کہ سرکار علیہ السلام ہمیشہ بیٹھ کر پیش آت فرمائے کرتے ہیں اسی چپٹرز کی حضرت تیسری حدیثی ہے اور یہ حدیث بھی حضرتِ عائشہ صدیقہ رویت اللہ عنہ حضرتِ عائشہ صدیقہ رویت اللہ عنہ جو حضرتِ عائشہ صدیقہ رویت اللہ عنہ جو جانتے ہیں اب ظاہری بات ہے بیوی سے پیانتا کون جانتا ہے کہ اس کے شہر کا معمول کیا ہے اور اس کے عادت کیا ہے توقید دونوں حدیثوں کو جمع کر کے جو علماء نے محدثین نے اس سے مسئلہ نکالا ہوگے نکالا کہ سرکار علیہ السلام کی آدم اور معمول یہی تھا کہ سرکار ہمیشہ بیٹھ کر پشاب کیا کرتے تھے اور جو سرکار نے کھڑے اوپر پشاب کیا وہ زندگی میں صرف ایک تفاہ اور وہ بھی تک جب سرکار علیہ السلام کے بھٹنہ مبارک اندر تکلیف تھی اور بھٹنے میں تکلیف کی وجہ سے سرکار علیہ السلام نے وہ عمل کیا اور یہ امت کے لیے ایک رخصت بیان کرنی کہ اگر تمہارے تکلیف ہو بیٹھنا مشکل ہو تو تم کھڑے ہو کر جو کر سکتے ہو گناہ نہیں ہوگا اس کی اجازت کا لائے ماشاءاللہ 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 تو اس طرح حدیث کا علم ہوگی اور مختلف حدیث کو جمع کر کے اور ان کی صورتیں آپ دے کر پھر مسئلہ پیان کیا گیا